موسیقی 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 ایسے لوگ جو پبلک لائف میں تیس چالیس پیتالیس سال سے ہیں تین دن پہلے میں بارڈویر میں تھا سمبانی ہیمارام جی انیس سو اسی سے بدھائے تھے ان کی کیا چھوی ہے مدداتا پبلک ان کے چھت کے لوگ ان کو اچھی ترے جانتے ہیں ان کی کیا قیدیبولیٹی ہے اور کیا پبلک لائف میں ان کا اب تک احتیاس رہا اولا صاحب جن کے سورگی پتا جی انیس سو ستاون سے چناب لڑ رہے ہیں بڑے بڑے پدوں پر رہے اور ہیمارام جی نے تو اپنے نوجوان بیٹے کی موت میں اور یاد میں ایک چھاترواز بنایا ہے سو سو کروڑ کی جمین تو ان کی بارڈ میر میں نجی جمین کو انہوں نے دان کیا سماج کی لیے لوگوں کی لیے پیسے کھٹا کر کر 22 کروڑ کا ایک ہسٹل بنایا ڈیڑھ سو بچوں کے لیے گری بچوں کے پڑھنے کے لیے ان سب لوگوں پر اس پرکار کے آروپ لگا دینا میں سمجھتا ہوں بہت گلت ہے بہت ننجنی ہے اور میں سیرے سے ان بے بنیاد اور جھوٹے آروپوں کو ناکارتا ہوں بہت سے ساتھیوں کو منتری بنایا اس سرکار کے اندر بڑے بڑے پد دیئے گئے کوئی چیئرمن ہے کوئی کورپریشن میں میمبر ہے کوئی پارٹی کے پدوں پر بیٹھے ہیں تین سال ہو گئے ایسے لوگ جو پبلک لائف میں رہے جنہوں نے اپنا نام کمائے جگہ ایک ساکھ ہے ان پر آروپ لگا دینا کہ آپ چند روپے میں بگ گئے میں اس کو بہت گلت مانتا ہوں اور تین سال سے کوئی کاروائی آپ نے نہیں کری یہ بہت بہت سوال اٹھتا ہے ساتھیوں ہم دلی میں گئے ہپنی بات کو رکھا اور اس کے بعد سارے تکھیوں کو سنگیان میں لینے کے بعد ہماری ادھکشا سونیا گاندی جی نے پچیس ستمبر کو سمانیہ ماکن ساہب اور سمانیہ کھرگے جی کو جیپور بھیجات آپ سب جانتے ہیں وہ ویدھائکوں کی میٹنگ ہوئی نہیں پائی سونیا گاندی ہماری پارٹی کے ادھکش تھی اس سمیں ان کی جو ویڑنا ہوئی ان کی جو مانہانی ہوئی ان کی جو بیجتی ہوئی وہ گدداری تھی اتنے سارے ویدھائک 20, 30, 40 پتہ نکتے ویدھائکوں کو ان کی اچھا کے خلاف عصیفہ دلوائے گیا اپنی سرکار کو سنکت میں کھڑا کرا گیا بہت سے لوگ آروپ لگاتے ہیں کہ موڈی اور شاہ کے کہنے پر عصیفہ دلوائے گئے اب یہ بات مجھے بولے اور میں جا کے منج پر اس بات کو بولوں یہ شعبہ دیتا ہے کیا تو مجھے لگتا ہے کہ اب تک جو ہوا اس گھٹنا کرم میں وہ اس بات کو دکھلاتا ہے انشاثن ہندہ کس نے کری پارٹی کا ڈسپین کس نے توڑا اور صحیح مائنے میں سنگڑھن کو اور سرکار کو کون مضبوط کر رہا ہے کون کمجور کر رہا ہے اور اپنے نیتاؤں کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں کوئی کسی کی جوگلی کرتا ہے کوئی کسی کی جوگلی کرتا ہے مجھے بہت سارے لوگ آکے بہت سارے باتیں بولتے ہیں کہ یہاں ہزاروں کوڑ کا گھوٹالہ ہو گیا یہاں یہ سکیم ہو گیا انہی باتوں کو میں منج پر آ کر ان کا بخان کروں یہ شوبہ نہیں دیتا یہ گمبی رانید کا پریچے نہیں ہے اسی لیے میں آپ جانتے ہو پرچھلے ڈیڑھ سال سے چتھیاں لیکھ رہا ہوں بسندرہ جی کے کارکال میں جو تمام گمبھیر برسٹا چار کے آروپ ہم نے لگائے اشوہ گلو جی نے لگائے میں نے لگائے منچوں پر لگائے پریس کانسنس کر کے لگائے ان کی جانچ کیوں نہیں ہو پا رہی تھی اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جانچ اب تک کیوں نہیں ہوئی میرے چٹھیل لکھنے کے باوجود میں گیارہ اپریل کو جیپور میں انچن پر بیٹھا اس مانگ کو لے کر لیکن اب میں ناؤمید ہوں کیونکہ تحت سامنے آ رہے ہیں کاروائی کیوں نہیں ہو اور کیوں نہیں ہوگی یہ بات بھی اسپشت ہو چکی ہے اس لیے میں ایسا مانتا ہوں کہ ہم لوگ جو پبلک لائف میں ہیں جنتا ہی بھگوان ہے اور جنتا جناردر کے سامنے ہم سب کو نت مستق ہونا پڑے گا میں نے کرپشن کیشو کو لگاتار اٹھایا پہلے بھی اٹھایا آج بھی اٹھا رہا ہوں آگی بھی اٹھاتا رہوں گا جب جب میں وسندہ جی کے کرپشن کی بات کرتا ہوں یا جو پیپر لیک ہوئے جس میں لاکھوں بچوں کے بھوش پر سوالے چن کھڑے ہو گئے اس پر کوئی جواب نہیں آتا اس لیے ساتھیوں میں نے نرنے لیا ہے کی رپی ایسی جہاں سے کئی سارے پیپر لیک ہوئے بہت ساری وہاں پہ خبریں آئیں کہ وہاں پہ تمام بھشتہ چار ہو رہا ہے اجمیر ستھت رپی ایسی ہے میں گیانہ تاریخ کو پرسو اجمیر میں اجمیر سے ایک یاترہ نکالوں گا جنتا کے بیت جا کر جنتا کی آواز سنیں گے جنتا کے مدوں کو اٹھائیں گے اور جیسا میں نے شروع میں کہا جنتا جناردن ہے تو جنتا کے بیت جانا ہم سب کا دائی تو بنتا ہے اور جو کرپشن کے ایشیوز ہیں جو نوجوانوں کے ایشیوز ہیں جو پیپر لیک اور پیپر کینسل کے اور نوجوانوں کے ہتوں سے جڑے مدے ہیں ان کو اٹھا کر میں ایک جنت سنگرش یاترہ نکالنے جا رہا ہوں جو گیانہ تاریخ کو شروع ہوگی اجمیر سے اور جیپر کے طرف ہم لوگ آئیں گے لگباک ایک سو پچیس کلومیٹر کے یاترہ ہے جن سنگرش جاترہ لوگوں کے ہتوں کے لیے کرپشن کے خلاف نوجوانوں کے سنگرکشن کے لیے ان کی آواز کو ہم سریں گے ان کی آواز کو بلند کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نڑنے تب لیے جائیں گے جب جنتا کا پورا ہمارا ساتھ ہوگا جنتا کا پورا پریشر ہوگا پد یاترہ ہے جن سنگرش پد یاترہ گیارہ مئی کو میں اجمیر سے شروع کروں گا اور ہم جیپر آئیں گے لگباک پانچ دن کا سمیں اس یاترہ میں لگے گا جیسے میں نے کہا یہ یاترہ کسی کے ویرود میں نہ ہو کر کرپشن کے ویرود میں ہے نوجوانوں کے پکش میں ہے جو تمام جنتا میں آج مددے ہیں جن اشیوز کو لے کر ہم رانیت کرتے ہیں جن اشیوز پر میں ہمیشہ اپنے بات رکھتا آیا ہوں ان کے بیت جا کر ان کی بات سن کر ان کی آواز بننے کے ہم لوگ کوشش کریں گے اور یہ اب بھیان شروع ہوگا گیانہ تاریخ جن اشیوز پر میں سن کرتے ہیں جن اشیوز پر میں سن کرتے ہیں تو اس کو ہم ناکام کریں گے ہماری پارٹی کو جو لوگ کمجھو کرنا بھی چاہتے ہیں ان کا ہم ہونے نہیں دیں گے لیکن پبلک اشیوز پر جو میرا سٹینڈ پہلے تھا وہی سٹینڈ آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گا اور جو کرپشن ہوا جس کو ہم نے سینکڑوں بار پبلک میں اس کو ایکسپٹ کیا اس پر ساڑھے چار سال تک ہم کوئی کاروائی نہیں کر پا رہے ہیں میں اب سمجھ رہا ہوں کیونکہ وہ کاروائی ہم کیوں نہیں کر پا رہے تھے کوئی کاران تو ہوگا میں نے چٹچیں لکھی انشن کیا آویدن کیا آگرے کیا بار بار کیا آجوڑ کر کیا اگر کاروائی نہیں ہو رہی تھی تو اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کاروائی کیوں نہیں ہو رہی تھی لیکن کسی بھی نیتہ سے بڑی جنتہ ہوتی ہے تو جنتہ کی سمجھ سمجھائیں گے ان بات تو وہ رکھیں گے اور جو لاکھوں لاکھ بچوں کے ٹیور کینچل ہوئے جن کے ماں باپوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر ان کے ٹیوشن کے پیسے دیئے ان کو سال دو سال محنت کروائی جو کبھی اووریز ہو سکتے ہیں جن کا بھوش کے آگے ان کو پتہ نہیں وہ کیا کریں گے جو وشواس اور جو ایک credibility ہوتی ہے اگر وہ سسٹم سے ختم ہو جائے گی تو پھر آنے والا سمجھ بہت مشکل ہوگا ان تمام باتوں کو لے کر میں جنتہ کے بیچ میں جاؤں گا اور لگاتار پیدل یاترہ کریں گے اجمیر سے گیارہ تارک سے میں نے کہا نا میں نے جو دھولپور کا بھاشن سنا مانین مکھونتری جی کا اس کو سننے کے بعد اب میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ کاروائی اب تک کیوں نہیں ہوئی اور میرے تمام آگرہ کرنے کے بعد بھی کیوں نہیں ہو رہی میں سمجھ گیا کیوں نہیں ہو رہی ہے وہ کیا کر رہا ہوں میں آپ کو میں نے شروع میں کہا یہ یاترہ کسی کے خلاف نہیں ہے یہ یاترہ کرپشن کے خلاف ہے بستہ چار کے خلاف ہے یاترہ نوجوانوں کی پکش میں ہے ان کے حطوں کی رکشہ کرنے کے لیے ہے اور جنتہ کی بھی ہم سب کو جانا بھی چاہیے ہم جنتہ کے بھی جائیں گے نہیں اور ہم اپنے ہی ویدائکوں کو اپنے ہی منتریوں کو اپنی سرکار کو بندام کرتے رہیں گے بیجت کرتے رہیں گے میں نے کہا ہے ہمیں کرپشن کے خلاف قدم اٹھانے ہیں اب تک ہم وہ سنتوجن طریقے سے نہیں کر پائے ہیں تو ہم پبلک بیچ میں جائیں گے اور جو ہم نے وعدے پبلک میں کیے تھے سرکار بندے سے پہلے ان وعدوں کو پورا کروائیں گے کہ ابھی سات مہینے بچے ہیں چناؤں میں آتا ہوں میں نے کہا ہے آپ کو شروع میں کرپشن تو کہیں پر بھی اس کے ورود چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو ہماری سرکار ہو ہم تو خود ہی کہہ چکے ہیں کہ ہماری زیرو ٹالرینس ہے کرپشن کے خلاف اس پر میں خرا اترنا ہے اور جو مدد سنگیان میں آئے تھے میں نے پورا لسٹ کچھلی بار آپ کو کیا تھا ان میں سے پہ کہیں کہاں کاروائی ہوئی ہے میں نے کچھ نہیں کہا میں نے اتنا کہا کہ دھولپور کے پرسوں کے بھاشن کے بعد مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ کاروائی اب تک کیوں نہیں ہوئی کوئی کارن تو ہوگا جس بات کو میں پانچ سال لگا تار بول رہا ہوں سرکار میں آنے کے بعد نہیں کر رہا ہوں تو کیا کارن تھی وہ کارن سامنے آ گیا ہے اس کا دب ایسا ہے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میں کسی پیاروپ لگا دوں کہ اس نے ہزار کورٹ کھا گیا دسہ کورٹ کھا گیا ایک لاکھ کورٹ کھا گیا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے پبلک لائف میں اگر تب تے پرمان کسی کے پاس ہیں تو کاروائی کر دینی چاہیے تھی اب تک کیوں نہیں کری اور یہ جو پیسے کی بات ہے جن لوگوں کا پورا رانیتک جیون صرف پیسے کے دم پر پنپا ہو شاید ان کو ہر چیز میں پیسہ نوٹ دکھائی دیتا ہے ایسا نہیں ہے پبلک جذبات بھی کچھ ہوتے ہیں پبلک ووٹ بھی کچھ ہوتے ہیں پبلک ایمیج بھی کچھ ہوتی ہیں جن لوگوں کی رانیت صرف پیسے کے دم پر پر چلتی آئی ہو ان کو ہر چیز میں اگر پیسہ دیکھتا ہے میں تین سال سے باتوں کو سن رہا ہوں میں نے بار بار کہا ہے کہ کرپشن کے خلاف ہم سب کو لڑنا ہے اگر کسی پر کاروائی کرنی تو کر دینی چاہیے تھی اندار کس بات کا ہے اور جن لوگوں کا پیاروپ لگا رہے ہیں سمجھنا چاہیے ان کے تیس چالیس پچاس سال کے دارنیت ہے ہم بھی بڑے بڑے پدوں پر رہے ہیں کیند میں رہے ہیں راج میں رہے ہیں مرواچیت رہے ہیں پبلک کے سامنے کام کیا ہے اگر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے بتا دے ہمارے کو اس طرح کے آروپ لگانے سے کھلنے بھی